السلام علیکم صرف میرا نوہ عبدالقادیر ہے میں سعودی عرب سے بول رہا ہوں میرا ایک سوال ہے ایک آدمی کا تین بیٹا دو بیٹی ہے اور سارے لوگ مل کے رہتے ہیں گھر میں اور بڑے بیٹے کا انتقال ہو گیا اور ویراست میں کیا یہ جو انتقال ہوئے ہیں ان کے بچوں کو حق ہے یا نہیں ہے ہے تو بتا دیجئے نہیں ہے تو بتا دیجئے اور اگر حق ہے ان کے چاچا لوگ اگر نہیں دے رہے ہیں کیا ہم اسی صورت میں مقدمہ کر کے کیا اپنی زمین کو لے سکتے ہیں بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ ایک آدمی کے تین بیٹے ہیں اور دو بیٹیا ہیں یعنی پانچ لوگوں کی اولاد ہے تو اس میں سے ایک بیٹے کا انتقال ہو چکا ہے تو اس کو ویراست میں یعنی اپنے اببہ یعنی بچوں کے جو اببہ ہیں ان کے مال میں حصہ ملے گا کہ نہیں ملے گا بھائی صاحب نے سوال تو کیا ہے لیکن ایک بہت ہی اہم بات چھوڑ دیا وہ یہ کہ یہ جو بڑی لڑکے کا انتقال ہوا ہے اس کے اببہ کے انتقال سے پہلے ہوا یا بعد میں ہوا ہے یہ ایک اہم چیز انہوں نے چھوڑ دیا ہے اگر ایسا ہوا ہے کہ باپ پہلے مر گیا اور ابھی ویراست نہیں بٹی اور یہ جو پانچ بچے ہیں ان پانچ بچوں کا باپ مر گیا ویراست نہیں بٹی اور بعد میں ویراست بٹنے سے پہلے ان بچوں میں سے ایک بچہ مر گیا تو اس کو تو حصہ ملے گا اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے کیونکہ باپ جب مرا تھا تو یہ زندہ تھا یہ بعد میں مر رہا ہے تو یہ اپنی کلر نہیں کیا ہے تو اگر آپ کے سوال میں یہ صورت ہے کہ جو پانچوں بچے ہیں یہ پانچوں بچے زندہ تھے اپنے باپ کی وفات کے وقت تو ان پانچوں کو حصہ ملے گا اگرچہ بعد میں کوئی مر گیا لیکن اگر ایسا مسئلہ نہ ہو مسئلہ ایسا ہو کہ یہ جو پانچ بچے ہیں ان میں سے ایک بچہ اپنے باپ کی زندگی ہی میں مر گیا اپنے باپ کی زندگی ہی میں مر گیا تو اگر باپ کی زندگی ہی مر گیا تو اس کو حصہ ملے گا کی نہیں ملے گا آپ نے یہ بھی کہا کہ ہم مل کے رہتے ہیں تو دیکھیں اگر یہ مشترکہ خاندان میں مشترکہ جو ہے مال رکھنے کا مسئلہ تھا تو اس کی یعنی جو باٹنے والا مال ہوگا اس کی دو قسمیں بنیں گی ایک تو وہ مال ہے جو بچوں نے کمایا ہے یعنی مشترکہ مل کے کمایا ہے یعنی سارے جو بچے تھے مال لو یہ کتنا تین بیٹے تھے تینوں بیٹوں نے اپنی کمائی سے اپنی محنت سے کچھ بنایا ہے یعنی اس میں باپ کا کوئی رول نہیں ہے خود اپنی محنت سے بنایا ہے تو اپنی جو محنت سے بنایا ہے اس میں تو اس کو ملے گا یعنی مر گیا تو اس کا جو بھی حصہ ملے گا سب مل کے کاروبار کر رہے تھے تو اس کا جو شیئر آئے وہ اس کو ملے گا مل کے جو لوگ کام کرتے ہیں وہ سمجھے کہ ایک مشترکہ کاروبار ہے ایک ایگریمنٹ ہے کہ ہم سب کمائیں گے اور سب اکٹھا کریں گے سب باٹھ کے لیں گے تو وہ اس کا وراثت سے کوئی تعلق نہیں ہے تو اس میں جو اس کی کمائی جو اس کا شیئر ہے اس کو ملے گا چاہے وہ زندہ ہو چاہے مرتا ہو چاہے زندہ ہو تو ملے گا مر گیا تو بھی ملے گا لیکن اگر باپ کی زندگی میں کوئی بیٹا مر گیا تو باپ کی جو اپنی پروپرٹی ہے چاہے وہ دادہ سے آئی ہو یا اس نے خود کمائیا ہو کہیں کسی نے گفت دیا ہو یا وراثت نے ملا ہو کہیں سے بھی تو جو باپ کی جادادہ اس میں اس بیٹے کو نہیں ملے گا جو اپنے باپ سے پہلے مر گیا اس کو نہیں ملے گا یہ اچھی طرح سمجھے کہ اگر باپ کی زندگی میں کوئی بیٹا مر گیا تو باپ کی جو اپنی جاداد ہے اس میں سے حصہ نہیں ملے گا لیکن بیٹا جو بنایا تھا اپنا یعنی تینوں بھائیوں کے ساتھ مل کے جو لوگ کر رہے تھے تو اس کو اتنا شیئر ہے اس کا شیئر اپنا ملے گا لیکن باپ کی جو پرسنل جاداد ہے جو ان بچوں کے ساتھ میں اس نے مل کے کوئی بنایا جو اس کا خود کا تھا تو اس میں سے اس کو حصہ نہیں ملے گا اس کی وجہ ہے کیونکہ بیٹا جب باپ کی زندگی میں فوت ہو جاتا ہے تو باپ کی پروپرٹی سے اس کا حق ختم ہو جاتا ہے اور یہ سوال بھی بار بار آتا ہے ہم نے مختلف مواقع سے اس چیز کو واضح کیا ہے آپ جا کے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اس میں ایسا کیوں ہے اس کی وجہ بھی ہم نے کر رکھی امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا